سی ایل پی کی میٹنگ تھی اور جس میں ہم نے یونینیمسلی یہ تیپ آیا کہ سینٹرل لیڈرشپ کو ہم اختیار دیتے ہیں کہ وہ ہمارا سی ایل پی لیڈر چنے اور اس کے واسطے ہم نے ایک ریزولیشن پاس کیا اور اس نے ایک ریزولیشن پاس کیا ہے کہ وہ ہمارا سینٹرل لیڈرشپ کو ہم اختیار دیتے ہیں تو سینٹرل لیڈرشپ کوئی ہم اختیار دیتے ہیں تو سینٹرل لیڈرشپ کوئی ہم اختیار دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے انڈیان نیشنل کانگرس کی طرف سے موجودہ جو سرکار بننے والی ہے اس میں نیشنل کانفرنس کو اپنی طرف سے سپورٹ ایکسٹینڈ کیا ہے وہ ڈاکیومنٹ بھی ہم نے بنایا ہے اور کچھ دیر میں ہم نیشنل کانفرنس کا یادت کے پاس جا کے وہ ان کے سامنے سببیٹ کریں گے یہ دو ڈاکیومنٹس تھے جو آج ہم نے تائے پائے اور اس کا ایک ڈاکیومنٹ دہلی جائے گا اور ایک ڈاکیومنٹ نیشنل کانفرنس کا یادت کے پاس جائے گا اس میں کوئی کامن مینم پورکرام کا ڈاکیومنٹس بنائے سر اس میں نے ایک ڈاکیومنٹس کیا ہے نہیں ہے اس میں نے ایک ڈاکیومنٹس کیا ہے وہ وہاں سے چنتے ہیں ہم نے اس چیز کے واسطے ان کو اختیار دیا ہے جی آپ نے اپنے میٹنگ کی کل نیشنل کانفرنس نے میٹنگ کی انہوں نے اپنا چنا آج یہ لگ رہا تھا کہ آپ چنیں گے اس کے بعد جو ان کا طریقہ کار ہے وہ جو ان کا طریقہ کار ہے وہ کابیاں بھی م۹ی بھی بھی قتی ہیں مٹینگ�� میں بہتان کسڈگیومینٹس کریں سر صاحب 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 قطعہ کب سے کم آپ کی ڈمانڈ کیا ہوگی دیکھئے ہماری کوئی ڈمانڈ ایسی نہیں ہے ہم انڈیا ایلائنس کا سپیرٹ برکرار رکھتے ہوئے ایک بڑے قوز کے لیے پیپل اف جمعوین کشمیر ان کی بہتری کے لیے ہم نیشنل کانفرنس کو سپورٹ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اس میں کوئی ڈیمنٹ ایس سچ اس وقت یہ ڈاکیمنٹس وہ نہیں ہیں جس میں ڈیمنٹس پٹ اپ کی جاتی ہے باقی جو گورننس موڈل ہوگا کس طریقے سے گورننس کا موڈل ہوگا وہ ان کے ساتھ فارمل طریقے سے جب ہماری باتچیت ہوگی جس کا ذکر عمر صاحب نے بھی کیا تھا کہ ہم دونوں پارٹنرز جو ہیں آپس میں بیٹھ کے باتچیت کریں گے یہ اسی ان لائن ویڈ دیٹ ہے کہ ہم جس وقت نیشنل کانفرنس کے ساتھ فارمل ہی بیٹھیں گے تو گورننس موڈل کیا ہوگا وہ اس وقت تائے ہوگا شاید آج بہت دیر کے بعد دس سال کے بعد بیس سال کے بعد سی ایل پی کی یہ جو ریگوائرمنٹ ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے اگر آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں بیٹھ کے یہ دیساید کیا ہے نہیں تینگر اپنی میں ایسا پی سی چیف میں ہماری کے لئے رہے ہیں میں نے ایسا پی سی چیف کیا میں نے اپنی چیف کیا میں نے اپنی چیف کیا اس کا حیاتی گ رہا ہے اور ابھی آکے وہ سارا کر دیا تو کانگر کہاں پہ ہو رہا ہے کارا صاحب یہ جو نیشنل کانگرنس کی سٹرنگھ ہے وہ خوٹی نائن تک چلی گئی یہ انڈیپینڈنٹ کانڈیٹرز کا سپورٹ مل رہا ہے آم آدمی پارٹی نے بھی سپورٹ جو ہے دیا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کو ابھی بھی کانگرس کی ضرورت ہے اور جو پاور شیئرنگ فارمولا ہے کانگرس کی طرف سے کیا کچھ کلیر کیا گیا ہے ہم یہ کھائیس کا کچھ کلیر کی طرف سے کیسagt ہے ہم یہ کھائیس کا مقابی بھی سپورٹ ہے ہم نے پہلے ہی کہا کہ سپورٹ بدستور رکھتے ہوئے برقرار رکھتے ہوئے ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے اور یہ نمبر گیم کا معاملہ نہیں ہے یہ منسٹریل برس کا معاملہ نہیں ہے جس کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ ایک ہائر سپیرٹ کے تحت ہے ہماری لڑائی بی جے پی کے ساتھ بہت ہی ویریڈ قسم کی لڑائی ہے اس ملک کو اگر بچانا ہے تو اس میں پارٹیز کی یونینیمٹی کی بہت ضروری ہے آئیڈیالوجیکل کمپیٹیبلیٹی کی ضروریت ہے آپ صرف نمبرز کو لے کے جو بات کر رہے ہیں میرے خیال میں اس سے یہ بہت انچی بات ہے آپ مانتے ہیں کہ عمر عبداللہ جو ہے ان کا نام سامنے آئے کہ چیپ نسٹر کنڈیٹ کے لئے تو آپ اس پر اکتنی سامن درکھتے ہیں دیکھئے جب نیشنل کانفرنس نے اپنا لیڈر چھن لیا تو ہم اس میں کیوں کمنٹ کریں اور کیا کمنٹ کریں وہ ایکسیپٹیبل ہیں ہمیں کیوں نہیں ہے ایکسیپٹیبل it is their choice ہم نے بتا دیا کہ یہ کسی کوئی ہماری ڈیمینڈ ابھی تک ہم نے کوئی ان کے ساتھ بات نہیں کی ہماری بات ان سے گورننس موڈل پہ ہوگی جب وہ بات ہوگی تب یہ باتیں اٹھ کے آئیں میں نے کپک کوئی انگیزیز کی ضرورت سے گورننس کنٹ کریں تھا من ہماری بات انگیزیز کی ضرورت پر آنچ کنٹ کریں ایک سامنیس کا حق اوری بات انگیزی ڈیمینٹ کریں موسیقا 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 موسیقا